اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل آپ کا پیارا چینل گاؤں محلہ علیہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے فیصلہ ایسا جس پر سوشل میڈیا سے لے کر الکٹونک میڈیا پر چرچائیں ہو رہی ہیں اور چرچائیں بھی زبردست طریقے سے ہو رہی ہیں دراصل ایک معاملے میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی ناغرک جو بالک ہو چاہے وہ محلہ ہو یا پھر پرش کہنے کا مطلب چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اگر وہ بالک ہے تو وہ اپنی اچھا انوصار وہ اپنی چاہتوں کے حساب سے کسی بھی لڑکے سے یا کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتی ہیں سماج اس کو روک نہیں سکتا اس کا پریوار اس سے روک نہیں سکتا ماباپ اسے نہیں روک سکتے کانون اسے نہیں روک سکتا دراصل ہائی کورٹ نے یہ بات کیوں کہی شفا حسن نام کی ایک لڑکی ہے ظاہر ہے مسلم لڑکی اسے ایک ہندو لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے ان کی شادی ظاہر ہے ایک مسلم پریوار ایک ہندو لڑکے کو یا ایک مسلمان لڑکی کے ہندو ہو جانے کو کبھی ایکسپ نہیں کر سکتے ایسے میں پریوار والوں کے طرف سے مخالفت کی گئی تو مہیلہ نے لڑکی نے شفا حسن نے کوٹ کا شرن لیا کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور کوٹ سے انصاف کی گوہار لگائی اس نے کوٹ سے کہا کہ مجھے اپنے پریوار سے اپنے ماباپ سے خطرہ ہے اور ہمیں کسی بھی طرح سے ان سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں تو ایسی صورت میں دو ججوں کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی بھی بالک لڑکا یا کوئی بھی بالک لڑکی وہ اپنے اس شانوسار اپنی چاہتوں کے حساب سے وہ فیصلے لے سکتے ہیں اور ان کی شادیوں میں دھرم بادہ نہیں پڑیں گی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے الہاباد کا معاملہ ہے اور یوپی میں کس طرح سے صاحب دھرمان ترن کو لے کر کے لف جہاد کو لے کر کے شدینتر ہو رہے ہیں اور یہ خبر جب سے آئی ہے باہر تو سوشل میڈیا میں خاص کر چاہے ٹوٹر ہو یا پھر فیس بک ہو اس پر خوب چرچائے ہو رہی ہے اور تمام طرح جو چینلز کی ویب سائٹ سے اس پر یہ خبریں آ رہی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ شفا حسن کا ذکر تو ہر جگہ ہے لیکن اس لڑکے کا نام کہیں منشن نہیں ہے جس نے اس لڑکی سے شادی کیا ہے ہم نے عطیت میں بھی دیکھا ہے کہ جن لڑکیوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے شادی کی ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے اب جب یہ معاملہ آ گیا اب جب کوٹ کا فیصلہ آیا کہ کوئی بھی بالک لڑکا لڑکی اپنے شاہ نسار شادی کر سکتا ہے تو دو طرح کی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے لڑکی کی گھر واپسی ہو رہی ہے لیکن ایک اہم سوال ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایک اہم سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں دیش ایسے حالات سے گزر رہا ہے جہاں مذہب کی بنیاد پر باٹنے کی توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسرے دھرم کے ساتھ یعنی شادی کے بندھن میں بندھنے کی کوشش کریں یہ بات صحیح ہے کہ محبت اندھا ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ محبت کو جتنا روکا جائے وہ اور بڑھتا ہے گھٹا نہیں ہے لیکن اتنا بھی اندھا نہیں ہوا جائے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں مسلمانوں کے تعلق سے اگر کہا جائے تو مسلمانوں کا اس میں ایک جز یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین رکھنا ہوتا ہے اگر آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ میں ایمان کا جز ہے آپ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں اور جب آپ آخرت پر اگر آپ کو اعتماد ہے تو نشی طرف سے آپ کو اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اسلام کن چیزوں سے روکتا ہے اور کن چیزوں کی ازادت دیتا ہے یہی نہیں اس مہیلہ نے اس لڑکی نے شیوہ حسن نے کوٹ سے یہ بھی گوہار لگائی ہے کہ انہیں اب اسلام میں نہیں رہنا ہے وہ اسلام سے ہندو دھرم میں چلی جانا چاہتی ہیں دیش کا سمیدھان یہ کہتا ہے کہ آپ اس بات کے لئے آزاد ہیں کہ کوئی کسی دھرم کو جا سکتا ہے اس دھرم میں اس دھرم کا شرن کر سکتا ہے فولو کر سکتا ہے اس میں کچھ درے کوئی دکت نہیں ہے حالانکہ اگر ایک مسلم لڑکی چلی جاتی ہے تو مسلم سمودائے کے طرف سے اتنا بوال نہیں ہوتا ہے الیگیشن نہیں لگانا چاہتا ہوں بلکہ مسلم سمودائے کے تمام ان پیرنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اولاد کو پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اولاد کی پرورش بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایک ایمان والے ہیں ایک مسلمان ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچے کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں صرف دنیا کے لئے میں سوچئے کیونکہ ایک ایمان والے کی جو زندگی ہوتی ہے دنیا بھر کے لئے نہیں ہوتی ہے آخرت کے لئے ہوتی ہے ہمیں دوسروں پر لانچن لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے سماج کے اندر جھاکر دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے پریبار کو دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہیے